اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو فیلز آن لائن لیننگ اکیڈمی تو یہ وہی سیم ایکسرسائز ہے ایکسرسائز نمبر ففٹین اس کا پارٹ ٹو ہے قسطہ نمبر ٹین سے لے کے قسطہ نمبر ٹین ہے ایک بائیلاجی کلاس ہے اس میں بارہ لڑکے ہیں اور اٹھارہ لڑکیاں ہیں پوری کلاس مکمل کلاس جو ہیں اس میں جتنے میں سٹوڈنٹس ہیں بارہ لڑکے اور اٹھارہ لڑکیاں تو لڑکے اس کا کتنا حصہ ہے پوری کلاس کا تو یہاں پہ جو بوائیز ہیں وہ ہیں بارہ اور جو کیا ہو گیا گیلز ہیں اٹھارہ ٹھیک ہے تو ٹوٹل یہ ہو جائیں گے بارہ اور اٹھارہ تیس اب ہم اس کا حصہ کیسے نکالتے ہیں فریکشن کسی کا بھی بوائیز کا پوچھ رہا ہے تو یہ ہیں بارہ لڑکے اور ٹوٹل ہیں تیس ٹھیک ہے تو اسے سمپلیفائی کریں گے ہم دو کا ٹیبل لگ رہا ہے اس پہ چھے دفعہ اور اس پہ پندرہ دفعہ اب تین کا ٹیبل اس پہ دو دفعہ اور اس پہ پانچ دفعہ تو یہ ہو گیا ٹو اپان فائیف یعنی ٹو اپان فائیف یہ جو فریکشن ہے وہ ہے لڑکوں کی اتنا حصہ کلاس میں لڑکیں ہیں یعنی کہ ہر پانچ سٹوڈنٹس میں سے دو سٹوڈنٹس لڑکیں ہیں اس کا مطلب ہے کہ تین سٹوڈنٹس وہ لڑکیاں ہوں گے ٹھیک پان فائیف جو فریکشن ہوگا وہ ہوگا لڑکیوں کا لیکن ہمارا جو ریکوائیڈ آنسر ہے وہ یہ ہے کیونکہ لڑکوں کا پوچھ رہا ہے ڈو اٹھانوے گھنٹے ایک ہفتے کا کل کتنا حصہ ہوتے ہیں یہ بھی اسی طرح سے ہی ہوگا تو یہ میں نہیں کر رہا ہوں فیلال آپ کر کے دیکھئے گا اور آپ کا جو آنسر آئے وہ مجھے کمنٹس میں بتائیے گا ڈو اٹ یور سیلف 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 ہے وارٹ پرسنٹ آف فور ایس ٹو اپان تھری آف ایٹ تو اب یہاں پہ وارٹ کی بات آگئی مطلب ہمیں معلوم نہیں وارٹ پرسنٹ مطلب کتنا پرسنٹ تو جہاں پہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا تو وہ الگیبک ایکویشن یا ایکسپریشن بنتا ہے الگیبک تو ہم لیں گے ایکس پوزیشن لیں گے کہ فیلال ہمیں معلوم نہیں ہے کہ وہ کتنا پرسنٹ ہے تو وہ ایکس پرسنٹ ہم ازیوم کر لیں گے ٹھیک ہے ایکس پرسنٹ آف یعنی کہ ملٹیپلائے فور ایس یعنی کہ ایکوال ٹو اپان تھری پھر آف یعنی کہ ملٹیپلائے اور یہ ایٹ یہ ہماری ایکویشن بن گئی اب سمپلی ہمیں یہاں پہ ایکس معلوم کرنا ہے ایکس انٹو فور اور یہاں پہ سمپلی فائے کہہ لیں کوئی بھی ٹیبل نہیں لگ رہے ہیں تو ٹو کوئیٹ سے ملٹیپلائے کر لیں اور یہ سمپلی تھری تو چار جو ہے یہاں پہ ملٹیپلیکیشن میں ہے یہاں پہ جائے گا تو وہ بھی نیچے ہی جائے گا سکسٹین کے نیچے تین کے ساتھ آ جائے گا ٹھیک ہے ڈیوائیڈ میں آ جائے گا وہ بھی تو یہ چار کا ٹیبل چار پہ ایک دفعہ اور سولہ پہ چار دفعہ اور سمپلی فائے نہیں ہو رہا یہ ہو گئے چار تھری انٹو ون یہ ہو گئے تھری تو اسے ہم سولف کریں گے بھلے اس طرح سے سولف کریں تین کا ٹیبل چار پہ لگ رہا ہے ایک دفعہ تو باقی کتنا بچ جائے گا باقی ایک ہی بچے گا ٹھیک ہے ایک تو یہ لگ گیا باقی ایک بچا اچھا ابھی ایک پہ تین کا ٹیبل نہیں لگ رہا ہے تو پھر اسے کیسے سولف کریں گے کہ جواب میں جو ہے وہ ہم ڈیسنبل پوائنٹ پلیس کریں گے اور یہاں پہ اب اس کو زیرو دے دیں گے جیسے اس طریقے میں بھی ہم کرتے ہیں کہ جواب میں پوائنٹ پلیس کرتے ہیں اور یہاں پہ زیرو دے دیتے ہیں تو یہ بن جائے گا دس تو اب تین سے دس کو ڈیوائٹ کریں گے جو کہ تین دفعہ اس کا ٹیبل لگے گا ٹھیک ہے نو ہو جائے گا پھر ایک بجے گا پھر زیرو دے دیں یہ جتری دفعہ ہم کرتے جائیں گے یہ تین 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 ہوتا جائے گا تو بس پوائنٹ سے دو عدد زیادہ ہم نے لے لیا پوائنٹ تھری تھری ٹھیک ہے یہ کافی ہے اب اس کو پرسنٹیج میں تبدیل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو ہنڈیٹ سے ملٹیپلائے کر لیں تو یہ ایکس پرسنٹ ہو جائے گا یعنی ہنڈیٹ سے کیسے ملٹیپلائے کریں گے پوائنٹ کو دو قدم آگے لے جائیں گے تو ہنڈیٹ سے ملٹیپلائے ہو جائے گا یعنی کہ یہاں پہ تو یہ ہو جائے گا ایک سو تیتیس پرسنٹ یہ ہمارا آنسر ہے کوئسی نمبر تھرٹین ہے اکلوز ایٹ کنٹینز ٹوئنی فور پیارس آف شوز ایک علمار ہی ہے اس میں چوبیس جو ہیں وہ جوتے کے جوڑے ہیں مطلب جوتے ہیں اف ٹوئنٹی فائی پرسنٹ آف ڈیم آر بلیک اگر ان میں سے پچیس فیصد جو ہیں وہ کالے ہیں کالے جوتے ہیں how many pairs are not black کتنے جوتے جو ہیں وہ کالے نہیں ہیں اب ہم یہ پتہ ہے کہ پچیس پرسنٹ جو ہیں وہ بلیک ہیں یعنی کالے ہیں تو ظاہر ہے سیونٹی فائی پرسنٹ ناٹ بلیک کالے نہیں ہوں گے ٹیک ہے تو سمپلی ہمیں یہ پوچھ رہا ہے کہ کتنے کالے نہیں ہیں تو سیونٹی فائی پرسنٹ ہم اگر معلوم کریں گے آف ٹوئنٹی فور جو بھی جتنے بھی جوتے پڑے ہیں اس میں تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ وہ کتنے جوڑے ہیں کتنے پیرس ہیں سیونٹی فائی پان میں دے دیں ہنڈرڈ اس کا ملٹیپلائے یہ ٹیبل پچیس کا ڈیریکٹ لگا دیں فائیو کا نہ لگائیں یہ تین دفعہ یہ چار دفعہ ٹھیک ہے یہ چار کا ایک دفعہ اور یہ چھے دفعہ یہ ہو جائیں گے اٹھارہ اٹھارہ اپن میں یہ ون آ جائے گا جو کہ ہم نہیں رکھیں گے یہ اٹھارہ جو ہیں وہ پیرس ہیں اٹھارہ جوتے ہیں جو بلیک نہیں ہیں قسطہ نمبر 14 ہے اس ایکسرسائز کا what is the greatest integer that will divide evenly into both 36 & 54 یہ پوچھ رہا ہے کہ بڑے میں بڑا وہ کون سا نمبر ہے جو 36 اور 54 36 & 54 دونوں میں برابر تقسیم ہو سکتا ہے اس کی مثال آپ ایسے لے لیں کہ یہ دو کلاسز ہیں سپوز کریں ایک میں 36 سٹوڈنٹس ہیں اور دوسرے میں 54 سٹوڈنٹس ہیں اب ہمیں کتنی پینسلس چاہیے اگر ہم کلاس نمبر 1 جس میں 36 سٹوڈنٹس ہیں اس میں ہم وہ سارے سٹوڈنٹس میں تقسیم کریں تو وہ برابر تقسیم ہو جائیں یعنی ہر ایک شاگرد کو ہر ایک سٹوڈنٹ کو ایک جتنی ہی پینسلس آئیں گی حصے میں اگر اس میں نہ تقسیم کریں اور کلاس نمبر 2 میں ہم جائیں وہی پینسلس لے کے تو وہاں پہ بھی اگر ہم 54 سٹوڈنٹس میں وہ تقسیم کریں تو ان میں بھی وہ برابر تقسیم ہو جائیں گے سمپلی ہم اس میں LCM نکالیں گے least common multiple تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ وہ کتنی پینسلس ہیں یا وہ نمبر کونسا ہے پینسلس تو ایسے میں نے مثال میں کہہ دیا 36 چیک ہے سب سے پہلے ہم جب بھی table لگاتے ہیں یہ یاد رکھ لیں کہ وہ prime numbers کا لگاتے ہیں 2 کا لگاتے ہیں پہلے 1 کا نہیں 2 پھر 3 کا پھر 4 کا نہیں لگے گا کیونکہ جہاں پہ 4 کا لگنا ہوگا تو 2 کا دو مرتبہ لگ چکا ہوگا تو وہ گنجائش بچے گی نہیں تو پھر 5 کا لگے گا 7 کا لگے گا tables ہمیشہ وہ prime numbers کے لگتے ہیں 2 کا لگائیں 18 دفعہ 27 دفعہ پھر 2 کا لگ رہا ہے یہاں پہ 9 دفعہ 3 کا لگ رہا ہے 3 ٹائمز 9 ٹائمز پھر 3 کا لگ رہا ہے 1 ٹائم 3 ٹائمز پھر 3 کا لگ رہا ہے یہ پہلے سے even ہو گیا یہ ایک مرتبہ تو یہ ہمارے factors ہو گئے 2 x 2 x 3 x 3 x 3 x 3 simply ان کو ضرب دیں multiply کریں 2 x 2 4 x 3 12 x 3 36 x 12 19 18 108 108 یہ جو پینسل پینسل نہیں وہ جو نمبر ہے وہ ہے 108 پینسل کا میں نے اسی مثال دیا 108 پینسل ہوں 36 اسٹوڈنس جس کلاس میں ہم جائیں گے تو ہر ایک کو 3 پینسل آئیں گے اور 54 اسٹوڈنس جس کلاس میں اس میں ہم ڈسٹریبوٹ کریں گے تو ہر ایک کو دو پینسل آئیں گی evenly تقسیم ہو گئیں گے تو ہمارا جو آنسر ہے وہ ہے 108 اب یہ کوششن نمبر 15 ہے وہ بھی اسی ترز کا ہے what is the smallest positive integer that is evenly divisible by both 21 & 9 وہ سب سے چھوٹا کون سا نمبر ہے جس کو 21 اور 9 دونوں برابر تقسیم کرتے ہیں اب ہم LCM نکالیں گے تو وہ ہمیں نمبر مل جائے گا کہ جس کو 21 بھی ڈیوائیڈ کرتا ہے اور 9 بھی ڈیوائیڈ کرتا ہے تو یہ کوششن نمبر 14 کی طرح ہی ہو گیا یہ بھی آپ خود کر کے دیکھ لیجئے گا do it by yourself ٹھیک ہے یہ آپ کو ہمار کے آپ یہ کر کے دیکھیں گے اور مجھے کمنٹس میں بتائیے گا اور اگر آپ نے ابھی میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کریں تاکہ میرے نئے ایڈیوکیشنل ویڈیوز آپ تک جلدی پہنچتے رہیں Thank you for watching